آفٹر ڈسکسنگ آباوٹ ڈی ٹریٹمنٹ آف تو کارنیل آلسر اب ہم دیکھتے ہیں کمپلیکیشنز ریلیٹی ٹو کارنیل آلسر کارنیل آلسر جو ہے اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اگر ہم پرپر ٹریٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا یہ تھوڑا سا ٹوپک جو ہے نا باسٹ ہے اس کو آپ سمجھیں گے تو آگے آپ کے لئے بہت زانی سے سارا چپٹر کور ہو جائے گا سو اس پہ تھوڑا سا ٹائم نہ کر رہا ہے کمپلیکیشنز کیا ہوں گی کارنیل آلسر کی اس کو ہم پائیو ہیڈنگز کے انڈر پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلی ہیڈنگ یہ ہے کہ اس میں انٹیریئر یووی آئیٹس ہوگا انٹیریئر یووی آئیٹس ہوگا دوسری ہیڈنگ یہ ہے کہ سیکنڈری گلوکوما ہوگا تیسری ہیڈنگ یہ ہے کہ ڈیزمیٹوسیل ہوگا فورتھ نمبر پہ ہے کہ پاپ فوریشن اور کارنیل آلسر کی کیا کمپلیکیشنز ہوں گی اور فیفتھ نمبر پہ is the کارنیل اوپیسٹی تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں انٹیریئر یووی آئیٹس انٹیریئر یووی آئیٹس is also called as toxic ڈاکسک آئیڈو سیکلائٹس اس کا کیا مطلب ہوگا کارنیل آلسر ہو گیا اس کی وجہ سے جب وہ آلسر سارا ڈیپن کر گیا کارنیا ساری ہتم ہو گئی ڈیپ چلا گیا آلسر بیکٹیریا وہاں پہ چلے گئے وہاں پہ آگئے ہمارے لیوکو سائٹس وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سائٹوکائنز اور ٹاکسنز ریلیز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے آئرس اور سیلیری باڈی وہ جب انفلیم ہو جاتے ہیں ان کی انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریئر یووی آئیٹس یوویل ٹریکٹ کی انفلمیشن یوویل ٹریکٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا اس کے بارے میں کہ آگے ہمارے پاس ہوتا ہے آئرس ہوتا ہے سیلیری باڈی ہوتی کرائیڈ لیئر ہوتی ہے پوری تو یہ جو ہماری کرائیڈ لیئر کے انٹیریئر پارٹ ہوتا ہے نا اس میں آئرس اور سیلیری باڈی آتی ہے تو ان کی جب انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس کو انٹیریئر یووی آئیٹس کہتے ہیں سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈری گلوکوما ہو سکتا ہے گلوکوما کیا ہوتا ہے ہماری آئے کا جو انٹراؤکلر پریشر ہوتا ہے وہ رائز کر جاتا ہے تو یہ کیوں ہوگا کیونکہ جب ہمارا ہائپو پائیون ہوتا ہے وہ ہمارے انٹیریر چیمبر کو بلوک کر دیتا ہے وہ جو انگل پر ٹرابیکلر میشورک ہوتا ہے جو بلوک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سیکنڈری گلوکوما ہو جاتا ہے تیسری چیز ہوتی ہے ڈیزمیٹو سیل اگر تو ہماری ڈیزمیٹس میمبرین جو ہوتی ہے اس کے اندر تک آلسہ چلا جائے ٹھیک ہے وہ اگر جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرتی ہے آوٹورٹ بلج کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزمیٹو سیل نیسٹ اس پرفوریشن آف کونیل آلسہ یہ علیدہ سے یوں کیوں آتا ہے کہ پرفوریشن کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تین تو ہم نے پڑھ لی ہے جو کہ الگ ہیں وہ بھی آپ نے لکھنی ہوتی ہیں ایسا ہول اگر آئے لیکن الگ سے اگر پرفوریشن آف کونیل آلسہ کی کمپلیکیشنز پوچھی جائیں تو وہ ہم نے کیا لکھنی ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہے پرولاپس آف دہ آئرس اس کے لئے آپ نے سمپل سا ایک پرنسپل یاد رکھنا ہے کہ جب ہماری ساری کورنیا جو ہے اس کی ساری پانچوں لیئرز ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ساری جب ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر پیچھے کے پڑا ہوا ہے کورنیا کے پیچھے کون سا فلویڈ پڑا ہوا ہے ایکویس ہومر پڑا ہوا ہے نا تو اب جب کورنیا کے ساری لیئرز دیمیج ہو جاتی ہیں جو ایکویس ہومر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے اب جب وہ باہر آئے گا تو پیچھے سے ساری چیزیں اس کے ساتھ پیچھے آئیں گی یہ سمجھ لینا آپ نے تو اب کیا ہوگا پیچھے کیا پڑا ہوا ہے ایکویس ویمرا نا وہ جب باہر آئے گا تو اس کی وجہ سے جو آریس ہے وہ بھی پرولاپس کر کے باہر کی طرف آ جائے گا آریس پرولاپس ہو جائے گا اس کے پیچھے کیا ہے آریس کے پیچھے لینز ہے تو لینز کیا کرے گا وہ بھی آگے کی طرف جائے گا تو وہ بھی انٹیریر ڈسلوکیٹ کر جائے گا سبلکزیشن ہو جائے گی لینز کی بھی اس کے علاوہ اس کی کیٹریک فارمیشن بھی ہو سکتی ہے پھر آجتے ہیں انڈوف تھلمائٹس اور پینوف تھلمائٹس یہ دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں نا ٹرمز تو انڈوف تھلمائٹس کیا ہوتا ہے اس کے نام سے میں سمجھ جاری ہے کہ آئے کا جو اندر والا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو ہماری کیویٹیز ہوتی ہیں نا اگر ان کی انفلمیشن ہو جائے گی ایک ویس ہیومر اور ویٹریس ہیومر کی تو اس کو ہم انڈوف تھلمائٹس کہتے ہیں پینوف تھلمائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہماری جو ساری لیئرز ہیں نا آئی بال کی تینوں جو لیئرز ہوتی ہیں تین لیئرز ہوتی ہیں نا آئی بال کی فائبرس لیئر کو رائیڈ اور ہماری نروس لیئر اب تینوں کی جب انفلمیشن ہو جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں پین آف تھیرمائٹس اس کے لئے با کیا ہو سکتا ہے انٹر آکلر ہیمریج ہو سکتا ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوگا کہ ایک دم سے جب ہمارے پاس سارا ایکویسیو میں باہر چلا گیا کورنیا پرفریٹ کرنے کی وجہ سے تو کیا ہوا پیچھے سے جو ہمارے پاس ہے کورائیڈل ہیمریج ہو جائے گا اس کی ویزلز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس سڈن جو ایک دم سے انٹر آکلر پریشر ڈروپ کیا اس کی وجہ سے ان کے اندر سے جو بلڈ بیسلز ہیں ان کے بلڈ باہر آ گیا ٹھیک ہے سو اٹیز انٹر آکلر ہیمریج اور سو ناؤنیز کو رائیڈل ہیمریج کو رائیڈ کی جو بیسلز ہوں گی ان میں ہیمریج ہو جائے گا دینیز ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہ ریٹینل کی جو لیئر ریٹینل کی جو لیئر ہوگی وہ بھی ڈیٹیچ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے با کیا ہوگیا انٹیریر سائنکی ہو جائے گی انٹیریر سائنکی کیا ہوتی ہے یاد رکھنا ہے کہ آئریس جو ہوتی ہے آئریس ٹھیک ہے جب آئریس پرلاپس کرتے ہیں اس کی وجہ سے آئریس جو ہوتے ہیں وہ کورنیا کے ساتھ آکے چپک جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریر سائنکی ان کی ڈہین ہو جاتی ہے اس کے لئے با کورنیل فسٹولا کورنیل فسٹولا کیا ہوتا ہے فسٹولا کوئی بھی ایک اوپننگ ہوتی ہے اس کو ہم فسٹولا کہتے ہیں تو جب پرمننٹ اوپننگ بن جاتی ہے ہماری کورنیا کے اندر ریپیٹیشن کی اس پروسس کی وجہ سے ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کورنیل پرفریٹ کرتا ہے تو وہاں پر پرفریشن کے وجہ سے اوپننگ بنتی ہے تو وہ تیمپریڈی اوپننگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایگزوڈیٹ آ جاتا ہے پھر وہ ایگزوڈیٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایگزوڈیٹ جو ہوتا ہے اس کو کلوز کر دیتا ہے اس اوپننگ کو لیکن دوبارہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ انٹر آکلر پریشن رائز کر جاتا ہے تو وہ اوپننگ پھر سے ٹوٹ جاتی ہے مطلب وہ اوپننگ بنی پھر ٹوٹی ایگزوڈیٹ کی وجہ سے بنی اور پھر ٹوٹی اس طرح سے بنتے بنتے وہ ایسے پرمننٹ اوپننگ بن جاتی ہے ٹھیک ہے وہ پرمننٹ اوپننگ ہوتی ہے کہ اب جو ہے نا کیا ہوگا کہ اب اوپیسٹی ہو جائے گی تو اوپیسلی ویشن بلکل ہتم ہو جائے گی یہ وہ وولی سٹیج ہوتی ہے کہ پرسن کو نظر آنا بلکل بند ہو جاتا ہے کارنل آلسر کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں کارنل سکارڈنگ یا کارنل اوپیسٹی سکارڈنگ کیا ہوتی ہے سکارڈنگ جب بھی ہمارے پاس کہیں بھی انجری ہوتی ہے ہماری بوڈی میں کوئی بھی اوپیسلیم جیسے کارنل ڈیمیج ہو گئی ہے تو وہاں پہ ہیلنگ پروسس کے دوران کیا ہوتا ہے وہاں پہ سکارڈ بننا شروع جاتا ہے تو اب جو کارنل سکارڈنگ ہوگی وہ اس سٹیج میں ہمارے پاس کارنل اوپیسٹی کا سین آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے جو ہے نا اس کے ورڈز یاد رکھنے ہیں نیبیولا، ماکیولا، لیکوما لیکوما اڈہیرنٹ ایک ٹیکٹیک کارنیا سوڈو کارنیا انٹیریر سٹیفالوما ٹھیک ہے اس میں سے تین آپ نے چیزیں جو ہے نا تین چاہ چیزیں یہ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں نیبیولا کیا ہوتا ہے نیبیولا کیا ہوتا ہے یاد رکھنے ہیں اب آپ نے اس کی سٹیجیز یاد رکھنی ہے نیبیولا میں کیا ہوگا جب ہماری باومنس میمبرین اور سپرفیشل سٹروما سٹروما کا اوپر والا حصہ یہ دونوں جگہ جب ہمارے پاس انبول ہوں گی نا سکار میں تو وہ ہوگا نیبیولا وہ تین سا سکار ہوگا اتنا موٹا سکار نہیں ہوگا اس کو ہم نیبیولا کہتے ہیں لیکن اگر کیا ہو کہ جو کارنیل سٹروما ہے وہ ہاف کور ہو جائے ٹھیک ہے نیبیولا میں کیا تھا وہ جس اس کا سپرفیشل پارٹ جو ہے وہ سکار میں انوالو تھا اگر وہ جو ہے ہمارا جو ہے سٹروما وہ ہاف جو ہے آدھا جو ہے سکار سے بھڑ جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میکولا اور یہ سیمی دینس ہوتا ہے اب لیکوما کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے جس میں بھی لوکو ورڈ آئے نا تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وائٹ مطلب یہ وائٹ ہوگا دینس وائٹ مطلب بہت دینس ہوگی بہت دینس جو ہے نا وائٹ کلر کی کورنیل اپیسٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آئرس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آکے ڈھہر ہو جاتا ہے کورنیا کے پیچھے ٹھیک ہے کورنیا کے ساتھ آکے آئرس چپک جاتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس لیکوما ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لاس ٹیج ہوتی ہے وہ ہے لیکوما اڈھہرنٹ یہ ہمارے پاس یہ بھی دینس وائٹ ہوتی ہے اس میں بھی آئرس جو ہوتا ہے وہ کورنیا کے پیچھے اٹھاچ ہوتا ہے اس کے تھری جو ہے نا کلنیکل فیچرز ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے تین اس کے جو کریکٹرسٹک فیچرز ہیں لیوکوما ایڈہرنٹ کے ایک یہ ہے کہ ڈینس اپیسٹی ہمیں نظر آتی ہے دوسرا یہ کہ انٹیریئر چیمبر کی جو ڈپھ ہوتی ہے وہ ایرگولر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب کورنیا پفریٹ کر جاتا ہے نا وہ لیوکوما ایڈہرنٹ ہو جاتا ہے آئرس آ کے کورنے کے ساتھ چپک جاتا ہے تو جو انٹیریئر چیمبر ہوتا ہے نا اس کی جو ڈپھ ہوتی ہے وہ ایرگولر ہو جاتی ہے تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ پیوپل جو ہوتا ہے نا وہ پیر شیپ ہو جاتا ہے جیسے ناشفاتی ہوتی ہے نا ویسے اس کا شیپ ہو جاتی ہے پیوپل کی تو یہ ہوتا ہے لیوکوما ایڈہرنٹ کے فیچرز اس کے علاوہ ایکٹیٹک کورنیا ہوتا ہے ایکٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیلون ہوئی ہوئی ہے مطلب کہ وہ جو ہے نا ڈائیلیٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم ایکٹیٹک کہتے ہیں تو ایکٹیٹک کورنیا کیا ہوتا ہے اس میں کورنیا جو ہوتا ہے نا وہ ڈائیلیٹ کر جاتا ہے ٹھیک ہے بل جہوٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے اس فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سوڈو کورنیا سوڈو کورنیا ہوتا ہے فالس کورنیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کورنیا ہیل ہو جاتا ہے نا اس کی جو لیئرز ہوتی ہیں جب وہ ڈیمیج ہو کے ہیل ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ سکار بن جاتا ہے اس سکار کی اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اپیتھیلیم جو کنجکٹائیوہ کی اپیتھیلیم ہوتی ہے وہ گروہ کر جاتی ہے تو وہ گروہ کر جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کورنیا بلکل ٹھیک ہے مطلب کورنیا ہے یہ کورنیا کی وہ شیپ لے لیتا ہے مطلب کے نیچے ہمارے پاس جو اگزوڈیٹ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آگئی ہے کنجکٹائیوہ کی اپیتھیلیم گروہ ہو گئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سوڈو کورنیا اس کے لبا ہوتا ہے انٹیریس ٹیفائلوما یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک ٹیٹیک کورنیا ہوتا ہے بلجنگ کورنیا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر آ جاتا ہے یوویل ٹیشو آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریس ٹیفائلوما یہ بھی ڈیلیشن ہی ہوتی ہے دالاصل جب بھی کوئی بھی کورمیا مطلب باہر والی جو لیئرز ہوتی ہیں ہمارے آئے کے جب وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں نا ویک ہو جاتی ہیں تو ہمارا یوویل ٹی شو جو ہوتا ہے نا وہ اس کو ایک محقی مل جاتا ہے کہ میں بھی باہر آ جاؤنگے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں بیٹی دیل کارنیر ایسا